جمہو کشمیر مائی بھیسور تواہی سے جیس طریقے سے کشمیر کو پوری اپنی آگوش میں لے لیا ہے صوبے کے مکھے منتری خود الگ الگ لاکھوں کا دورہ کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں سے جڑا جائے لوگوں کی مدد کی جائے اس وقت خود ہمارے ساتھ عمر عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سواگت آپ کا بحاظ کرنے اس میں شکریہ ہم نے دیکھا کہ آپ خود الگ الگ لاکھوں کا دورہ کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اتنا مشکل وقت ہے شبدوں میں بیعہ کرنا ہمارے لئے مشکل ہے جن جن علاقوں میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کے کیا صورتحال ہے اب صورتحال پچھلے دنوں کے مقابلے آج بہتر ہے صبح ہم سب انہیں شاید تھوڑی سی گبرہات محسوس کی جب موسم دیکھا مطلب بارش اور جس طرح ہوا چل رہی تھی ہمیں لگا کہ ہمارا تمام ریسکیو ریلیف ایفرٹ جو ہے یہ بند کرنا ہوگا لیکن شکر ہے بادل ہٹ گئے دھوپ آئی اور ہمارا کام جو ہے وہ جاری رہا ہم جہاں لوگوں کو بچانے کا کام تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں وہاں لوگوں تک کھانے کی چیزیں دوائیاں وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں عمر صاحب میں نے کئی لاکھوں کا دورہ کیا ہے کافی اسطھانی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے پانی بہت زیادہ ہے تقریباً آٹھ سے دس فٹ پانی ابھی بھی کئی لاکھوں میں ایسا فسا ہوا ہے جہاں پر بہت مشکل ہے ایسے لوگوں میں وہاں پر خانہ پہنچانے کیلئے اسطھانی لوگ بھی خود مدد کر رہے ہیں سرکار کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی مدد کر رہے ہیں کیا ممکن ہے کہ جو پانی وہاں پر بھرا ہوا ہے گورنمنٹ کسی طریقے سے اس پانی کو کم کرانے کی کوشش کرے گی پانی کو نکالنے کا کام ہم تب ہی کر سکتے تھے جبکہ جہلم میں پانی کا لیول اٹھارہ فٹ سے کم ہو کیونکہ نہیں تو ایسا ہوتا کہ ہم پانی پمپ کے ذریعے تو نکال دیتے لیکن اسی کٹ سے یہ پانی واپس اندر چلا جاتا تو یہ ایک سرکل سا بن جاتا ہمارے لئے ضروری تھا کہ پانی جو ہے وہ اٹھارہ فٹ جو خطرے کی نشانی ہے اس کے نیچے آ جائے اس کے بعد جو بند میں جگہ جگہ جو ہے جو بند چھوٹ چکی ہے اس کو اب ہم ریت کے بھوریوں سے بھرنے کا کام جو ہے وہ کر لیں گے ساتھوں ساتھ جو ہے پمپوں کو ڈپلوئی کر کے اس پانی کو ہم پمپ کے ذریعے باہر نکالنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے کیا ممکن ہے کہ جو ضرورت مند اس وقت فسے ہوئے ہیں آپ خود مکہ منتری ہونے کے ناتے ان لوگوں کو یا کس طریقہ کا ڈائرکشن دیں گے جو جہاں پہ فسے ہوئے باہر نکالنے کیا اب فسے ہوئے لوگ تو صرف سرنگر میں ہیں کچھ شمالی کشمیر میں نوت کشمیر میں کچھ گاؤں میں پانی چڑ چکا ہے گلر کے کنارے جہلم کے کنارے لیکن ان علاقوں کو ان علاقوں کو ہم نے خالی کرنے کی کوشش کی جہاں جہاں لوگ فسے ہیں وہاں کشتیوں کے ذریعے ان کو ساف پینے کا پانی کھانا بغیرہ وہ پہنچایا جا رہا ہے ساؤت کشمیر میں تو اب لگ بھگ پلواما پامپور علاقے کے علاوہ لگ بھگ تمام علاقوں سے پانی جو ہے وہ نکل چکا ہے وارٹر سپلائی سکیمز جو ہیں ان کو دوبارہ چالو کیا جا رہا ہے کلورین کی ٹیبلٹس وہاں پہ بھی بانٹنے کا کام جو ہے وہ ہم کریں گے تاکہ لوگوں کو ساف پینے کا پانی ملے اور بیماری پھیلنے کی کنجائز جو ہے اس کو کم کیا جائے آخری سوال کندس سرکار بھی راجی سرکار کی کافی مدد کر رہے ہیں دوسرے اسٹیٹ سے بھی کہاں کہاں سے آپ کو مدد مل رہی ہے اس راجی کو بہت سے اسٹیٹوں سے مدد ملی ہے جب میں تھوڑا سا اس اس کرائیسس سے بہار آؤں گا تو ایک ایک کر کے ان ریاستوں کے جو وزیراعلا ہیں مخمنطری ہیں ان سے فون کے ذریعے رافتہ قائم کر کے میں ان کا شکریہ کروں گا جنہوں نے اس مشکل وقت میں اس ریاست کی مدد کی ان کا میں طے دل شکر گزار ہوں پرسنلی اس کے بعد جتنے لوگوں کا میں شکریہ کر پاؤں گا وہ میں کر لوں گا بالکل صوبے کے مخمنطری عمر عبداللہ صاحب کا کہنا ہے کہ جن جن لوگوں نے بھی ان کی مدد کیا ہے چاہے وہ کیندر سرکار ہو یا راجی سرکار ہو یا اسطحانیے لوگوں ان کا شکریہ دا وہ کریں گے چونکہ وہ خود بہت مصیبت میں ہے ان کو خود جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ لوگوں کی مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیمرمن پروس سنگھ کے ساتھ سرف راست سیفی بھاسکر نیوز شریر نگر